ایمن الشیطان العلم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی علا فی توحده ودنا فی تفرده وجل فی سلطانه وعظم فی ارکانه مجیداً لم یزل محموداً لا یزال دار المسموکات دار المدحوات جبار الارضین والسماوات سبوان قدوس رب الملائکة والروح والسلاة والسلام علا صجد اسلما فی الوجود سر اللہ فی كل موجود نقطة دائرة الانده والمقام المحمود بالقام واهل بيته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللذینا اظہب اللہ عنہم الرجزہ وطحرہم تطہیرہم اللہ عنہم الرجزہ وطحرہم اللہ عنہم محکم کتاب الحکیم من کانا یرید العاجلت فعجلنا لہو فیها ما نشاؤ لمن نغید ثم جعلنا لہو جہنم یصلہ مذموماً مظہوراً ومن اراد العاقرت وصعا لہا سعیہا وہو مؤمنون فاولاوی کا کان سعیہم مشکوراً کلا نمیدو هاولاوی وہاولاوی من عطا ربکا وما کانا عطا ربکا محزوراً انظر کیف فضلنا بعضهم علا بعض وللآخرت اکبر درجات و اکبر تبزیل آج اس باروی تقریر میں مرکز فکر اس آئے وافی ہدایہ کے دو اہم منازل ہیں اور ایک کو دوسرے سے اس قدر ربط ہے کہ اگر آپ پہلی بحث کو پوری طرح محفوظ کر لیں گے تو دوسرے عنوان پر گفتگو میرے لئے آسان ہوگی اس لئے کہ سورہ اسرہ کی ابتدائی آیتوں میں میں نے اس عنوان کی طرف اشارہ کیا تھا آیتوں کا تردما تو آپ نے سن لیا ہے وقت نہیں لوں گا یہ جو اشاد ہو رہا ہے کہ ہم مدد کریں گے اس کی بھی اور اس کی بھی کل لن امیدو ہم سب کی مدد کرتے ہیں ہاؤ لائے وہ ہاؤ جو دنیا مانگے اس کو دنیا دیتے ہیں جو آخرت مانگے اس کو آخرت دیتے ہیں فرق اتنا ہے جس کو دنیا دے دیتے ہیں اس کو آخرت میں حق نہیں دیتے ہیں اور جس کو آخرت دیتے ہیں وہ اسی لیے دیتے ہیں کہ اس کو جو دنیا ملی تھی اس کو اس نے صرف دین کر دیا ہے اس لیے کل لن امیدو ہم سب کی مدد کرتے ہیں ہاؤ لائے وہ ہاؤ لائے وہ مکان آتا اور رب کا محضورت تیہ رب کی آتا وہ گھیرا نہیں جا سکتا اس کو احاطہ اس کا ممکن نہیں ہے اس کا احسان نہیں ہے میں چاہ رہا تھا کہ اس مسئلے پر ذرا سا آپ اپنی فکر کو بلند کریں اور میں آپ کی بلند یہ فکر کے ساتھ آگے آگے بڑھوں کل لن امیدو ہم سب کی مدد کیا یہ منزل ایسی نہیں ہے کہ جہاں مشیعت الہی زیر بحث آئے کیا یہ منزل ایسی نہیں ہے جہاں قضاء قدر الہی زیر بحث آئے کہ یہ منزل ایسی نہیں ہے جہاں یہ کہا جائے کہ جب تو ہی مدد کر رہا ہے روکتا کیوں ہے روکتا کیوں ہے تو ہی عطا کر رہا ہے مؤثر کائنات میں تو ہی ہے اثر پذیری تجھی سے ہے اور پھر ارادہ تیرا جاہد ہے کہ اذا اراد شیعن ان یقول لہو کن فیقول تو ارادے کے بعد اب جس نے دنیا لی وہ بھی مجبور جس نے آخرت کو حاصل کیا وہ بھی مجبور کہ یہ ڈیٹرمنیشن نہیں ہے کہ یہ ڈیٹرمنڈ ورلڈ نہیں ہے یہ ایک اہم ترین مسئلہ یہاں چھڑ جاتا ہے اور میں چاہتا تھا کہ آج ہی کی مجلس میں اس پرسط کو غنیمت جانوں اس لیے کہ جیسے جیسے دن بڑھ رہے ہیں وہ تاریخیں آ رہی ہیں کہ شاید پھر موقع نہ ملے اور پھر آیت جب موجود ہے تو اس کو ہم پوری طرح اس کا حق ادا کریں اگر کہ ہم جان رہے ہیں اگر کہ ہم جان رہے ہیں اس کے بعد آپ آیت سنیں گے کہ اذا قرأت القرآن اس کے بعد کی آیت آپ سنیں گے حکمتوں کے بعد جب تو قرآن پڑھتا ہے تو تجھ میں اور آقرت کے نماننے والوں میں ہم پردہ ڈال دیتے ہیں تو قرآن کی تلاوت سے ہجاب پڑھتے ہیں پردے پڑھتے ہیں مطلب یہ کہ جن پر قرآن واضح نہیں ان کے لئے قرآن غائب ہے اس لئے فقط غائبت امام مسلم نہیں غائبت قرآن بھی یہ نہیں کہ آپ سامنے دیکھ کے کہیں کہ رہل پر ہے یہ نہیں کہ آپ اس کو دیکھتے ہوئے کہیں کہ یہ میری آنکھوں میں اس کا نقش ہے یہ نہیں کہ آپ حفظ کرتے ہوئے کہیں میرے دماغ میں محفوظیں نہیں ہیں معانی کے اعتبار سے غائب ہے مفاہیم کے اعتبار سے غائب ہے اور اگر آقرت پر ایمان نہیں ہے تو ہجاب ہے تو اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ علم خود ہجاب ہے علم کی تاریخ کی گئی کہ علم خود ایک بڑا پردہ ہے جیسے علم پیدا ہوتا جاتا ہے ایسا مانوٹا ہے کہ ایک پردہ سامنے آئے پھر آگے پڑے پھر ایک پردہ پھر آگے پڑے پھر ایک پردہ معلوم نہیں ہے پردے کب تک اٹھتے جائیں گے اور کب تک متشابہ محکم ہوتا جائیں گے جس لیے کچھ علمی بحث جب چھڑتی ہے تو میں آپ کو آمادہ کرتا ہوں طبیعتوں کو کہ ذرا سا غور و فکر کے لیے آپ اپنے کو آمادہ کریں یہاں ایک عجیب اتفاق ہے کہ مسئلہ اس فقی نہیں ہے یہ مسئلہ بڑا محتم بشان رہا ہے اشاعرہ اور معتزلہ کے درمیان اشعری جین ابو الحسنِ اشعری سے متعلق ہیں جو تین سو بتیس ہجری میں جن کی وفات ہوئی ہے جنہوں نے اصولِ اقائدِ اسلام کا تعیون کیا ہے معتزلہ کچھ قبل سے تھے تقریباً دو سو پچاس ہجری یا اس سے کچھ پہلے سے معتزلہ کام کر رہے تھے ایک مستقل اسکول کی حیثیت سے بہرحال ہماری حد تک میں یہ وضاحت کر دوں کہ بسا اوقات ہم کو سمجھنے کی کوشش کرنے والے ہم کو معتزلہ سمجھتے ہیں وہ غلط ہے ہم کو نہ اشعریین سے کام ہے نہ معتزلاتے کام ہے اس لیے کہ ہمارے اصولِ اقائد اسی دن معین ہوئے جن دن ہمارے پاس ولایت کا اعلان ہوئے سارے عیدی سارے عیدی تو اس لیے ہمارا علم علمِ کلام نہیں ہے علمِ کلام ایک ایسے علم کا نام ہے کہ جہاں اشائرہ اور معتزلہ نے اپنے مباحث کو ایک عنوان دیا اس کو علمِ کلام کرتے ہیں کلام سے ہم کو ربط نہیں ہے اشعریین سے ہم کو ربط نہیں ہے معتزلہ سے ہم کو ربط نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ آیت کو سمجھیں آیت کو سمجھیں اور عقل کو تابعِ مرضیِ معصوم رکھیں عقل کو تابعِ مرضیِ معصوم رکھیں اور اس کے بعد غور کریں کہ کہاں تک ہماری عقل ساتھ دیتی رہتی اور مرضیِ معصوم کہاں تک عقل کی رہبری کرتی تو ایسی منزل پر کُلَّن نُمِدُّو ہم سب کی مدد کرتے ہیں ان کی بھی مدد کرتے ہیں ان کی بھی مدد کرتے ہیں تو جیسا کہ ابھی میں نے ارس کیا کیا یہ جبر کی منزل ہے تو اب اس جبر کی منزل کو سمجھنے کے لیے معصوم نے ایک وضاحت اور اس وضاحت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے آپ نے رشاد فرمایا کہ سب سے اہم سب سے مہم سب سے اول سب سے اعلیم سب کا مرکز سب کا مبدہ سب کا معوہ سب کا ملدہ وہ علمِ معبود ہے پہلے علم اور علم علم اس کے بعد اس کی مشیت علم فشاہ علم میں آیا اور پھر اگر یہ چاہا کہ اب چاہوں فشاہ پہلے علم ہے مشیت نہیں ہے علم ہی علم ہے العرش فہو العلم عرش علم ہے اب جو عرش پہ گیا وہ مقامِ علم پہ پہنچا العرش ہوا العلم یہ علم ہی علم ہے تو این علم ہے اس کی ذات علمہ فشاہ پھر چاہا وَإِذَا شَاَ فَقَدَّرَ جب چاہا تو مقدر کرو وَإِذَا قَدَّرَ عَرَادَ مقدر کیا ارادہ کیا فَإِذَا عَرَادَ فَقَضَ جب ارادہ کیا حکم وَإِذَا قَضَ فَأَمْزَ جب حکم دیا وہ ہو گئی تو یہ مراتب ہیں مشیعت ہے مشیعت پر علم ہے مشیعت کے بعد قدر ہے ارادہ ہے قضا ہے تو اب اس کو سمجھنے کے لیے چند مقامات کو جاننے کی دورت ہے اول تو یہ کہ یہ ایک لفظ ایک لفظ جس کو ہمیشہ حیرانی کے عالم میں سنا بھی جاتا ہے پڑھا بھی جاتا ہے اور کبھی کبھی انسان پریشان بھی ہو جاتا ہے وہ ہے قدرہ یہ مقدر ہے مقدر ہے کیا بات مقدر ہے یعنی چھپا ہوا ہے مقدر کے معنی لغت میں چھپا ہوا ہونا پوشیدہ ہو جانا تقدیر ہے یعنی پنہا ہے یعنی جس کا علم آپ کو نہیں ہے چھپایا نہیں چاہا کہ آپ جانے قدرہ قدرہ مقدرہ نہیں چاہا کہ آپ جانے قدرہ وہ مقام جہاں آزما کر جہاں اپنے سارے علم کے ساتھ یہ تجویز کر کے کہ اب تقدیر سے کونسی چیز کو باہر لائے پردے سے کونسی چیز کو باہر لائے آہستہ آہستہ دیکھئے ایک مشہور آیت ہے وَإِن مِن شَيِّن إِلَّا عِنَّا قَضَائِنُهُ ہر شئے کا خزانہ ہمارے پاس وَمَا نُنَزْلُهُ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومِ مگر ہم نہیں نازل کرتے اس کو البتہ قدرِ معلوم پر ایک دم نہیں نازل کرتے ہر چیز کا ہمارے پاس خزانہ ہے یہ ہے تھیوری آف ایولوشن یہ نظر یہ ارتقہ ہے وَإِن مِن شَيِّن إِلَّا عِنَّا قَضَائِنُهُ وَمَا نُنَرْسِلُهُ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومِ ہم نہیں نازل کرتے مگر قدرِ معلوم پر جتنا ہم نازل کرنا چاہتے نازل کرتے قزانہ ہمارے پاس ہے قزانہ ہمارے پاس ہے تو آپ نے دیکھا اس چھپے ہوئے قزانے سے اگر کچھ دیا تو قضا اور روک لیا تو قدر اب اگر یہ واضح ہو گیا یہ عمر تو ابن اببابوہ نے ایک منزل پر بحث کی کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو ہمیشہ جبری کہتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ سب ڈیٹرمنڈ ہے پہلے سے تائش شدہ ہے اس نے دیکھا کہ ایک دیوار کے نیچے سائے کے لیے امیر الومنین گھڑے ہوئے تھے اور ایک مرتبہ ایسا معلوم ہوا کہ یہ دیوار گر رہی ہے علی ہٹ کے دوسری دیوار کے نیچے آگئے تو بے اختیار کہا علی قضاء الہی سے ڈر گئے یا علی آپ قضاء الہی سے ڈر گئے فرمایا ڈرہ نہیں قضاء الہی سے نکل کے قدر الہی میں بے اختیار باکہ دیکھا قضاء و قدر کی تفصیل دی یہ قضاء ہے یہ قدر قضاء الہی سے ہٹا قدر الہی میں تو اب ایسی منزل پر قلن نمیدو ہم سب کی مدد کرتے ہیں ہاولائے و ہاولائے ان کی بھی مدد کرتے ہیں ان کی بھی مدد کرتے ہیں تو کیا مشیعت نے یہی طے کیا ہے مشیعت نے یہی طے کیا ہے کہ ہر ایک کو ایک راستہ دیا جائے خواہ اس راستے کو خود وہ پسند کرے یا نہ کرے اس کا عمر کرے یا نہیں کرے اس کام کے مطالعہ حکم دے یا روکے خود وہ چاہتا ہے کہ لوگ طلب کرے اور میں دے دوں روک سکتا ہے روک سکتا ہے اس منزل پر آپ کو تاجب ہوگا کہ تاریخ اسلام کا غفظ سے بڑا ظالم حجاد ابن یوسف نے ایک مرتبہ علماء کی کونفرنس کو طلب کیا علماء کی کونفرنس کو طلب کیا اور چھے آدمی خاص طور پر بلوائے گئے شعبی آئے واسل ابن عطا آئے حسن بسری آئے ابو عبید آئے بشر حافی آئے اور اسی طرح سے ممتاز حسنیوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں ایک مسئلے کو سمجھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قضاء و قدر کیا ہے حجاج قضاء و قدر کیا تو سب سے پہلے شعبی نے کہا کہ اس مسئلے میں میرے پاس امیر الممنین حضرت علی کا ایک ارشاد ہے میرے لفظوں پر غور کیجئے میں اسی کو دہرا رہا ہوں جو روایت میں امیر الممنین حضرت علی کا ایک ارشاد ہے قضاء و قدر اور حجاج نے کہا وہ کیا ہے کہ علی نے یہ ارشاد فرما یا کہ اگر ان کان الخطیعت علی خاطی حتم فکان القصاص فی القضیت ظلم اگر خطا خاطی کے لئے حتم ہے اگر اس سے ہونی ہی ہے اس کو کرنی ہی ہے غلطی تو فیصلے میں قصاص ظلم آئے آپ قصاص نہیں لے سکتے قصاص نہیں لے سکتے اس لئے کہ وہ حتم ہے وہ قدر ہے کہا واصل ابن عطا سے کہ تم کیا کہو گے کہ میرے پاس حضرت عمی الممنین علی کا ایک اور ارشاد ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر تُو نے کسی کار قیر پر کہا الحمد للہ تو وہ خدا کی طرف سے اگر کسی برے کام پر تُو نے کہا استغفر اللہ وہ تیری طرف سے انت احمد للہ فہوا منہو وانت استغفر للہ فہوا منکا بوش رحاظی سے کہا تم کچھ کہو گے کہا میرے پاس حضرت عمی الممنین علی کا ایک ارشاد اللہ 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 کہا وہ کیا ہے کہا علی نے یہ کہا اتظن ان اللذین نہا کا دہا کا کیا تُو یہ گمان کرتا ہے کہ جس نے تجھ کو کسی کام سے منا کیا اسی نے ترغیب دلائی تُو یہ گمان کر رہا ہے جس نے تجھ کو منع کیا اسی نے ترغیب دلائی نہیں ان اللذی دہا کا فہو اسفل یہ تیری پستی فطرت ہے جس نے تجھ کو آمادہ کیا اس غلطی پر منع کیا اس نے تیری پستی فطرت نے آمادہ کیا حسن بسلی کی طرح ملو کے کہا تم کچھ کہو گے کہا میرے پاس امیل ممنین ازی کا قول اب نے یہ فرمایا کہ ان اللذی وسع لک الطریق لم یعقذ کا فی المذیق مین ذات یہ قاب جس نے دین کے راستوں کو اتنا وسیع کیا وہ کبھی مجبور کر کے تجھے گرفتار نہیں کرے گا عالم ازیق میں تیری گردن نہیں پکڑے گا دین میں اتنی وساطی ہے تو جب سب سے وہ پوچھ چکا تو کہا کہ کسی اور کا بھی کوئی قول یاد ہے سب ایک ہی کا نام لے رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ اس مسئلے میں ہماری نظر میں کسی اور کا قول نہیں ملا تو توحید قرآن محشر ان کے علاوہ قضاء و قدر میں سوا آل محمد کسی نے گفتگو نہیں کی بہت عجیب و غریب مندل ہے یہاں کیسے گفتگو ہو سکتی تھی اس لیے کہ ان کے علاوہ کہیں عصمت نہ تھی دیکھیں میرے مسائل ان کے علاوہ کہیں عصمت نہیں ہے وہاں ظلم ہے جہاں ظلم ہے وہاں اس بات کا فطری طور پر تقاضی موجود ہے کہ اپنے عائق کو چھپا کر اپنے معبود کی مرضی سے اپنے عمل کو نظبت دے دی جائے تاکہ اس طرح سے دنیا یہ سمجھے غلطی ان کی نہیں ہے اس لیے کسی نے بھی کسی نے بھی قضاء و قدر پر گتگو نہیں کی ہر ایک اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا اور وہ دن اور آج کا دن اب بھی یہی ہے کسی بہت بڑے عالم جاظب میں جوبے ہوئے صوفی سے پوچھئے کہ یہ آپ نے کیا کیا یہ آپ نے کیا کیا طہارت کا قیال نہیں رکھا نماز کا وقت گزر گیا آج بھی آپ کو تجربہ ہے وہ جواب یہی دیں گے کہ اس کی مرضی ہوتی تو ہم یہ بھی خیال رکھتے طہارت کا یا نماز کا وقت ہم اس طرح ضائع نہیں کرتے تو اب عالم یہ ہے کہ اپنے افعال کو تابع مرضی معبود بنایا جا رہا ہے ان امور میں جا امین ممنین فرماتے کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ منع بھی کرے ترغیب بھی دے منع بھی کرے اور پھر ہمت افضائی بھی کرے یہ کام کرو یہ تو نا ممکن تو اس مسئلے کو میں نے چند ہی دن پہلے ازا خانہ زہرہ میں ایک خاص عنوان کے تحت پیش کیا تھا اس کے دو چار جملے میں افہام و تفہیم کے لئے پیش کروں یہاں ایک بات یاد رکھنے کے قابل وہ بات یہ ہے کہ ظالم یہ جان رہا ہے کہ میں ظلم کر رہا ہوں یہ جان رہا ہے کہ میں ظلم کر رہا ہوں اور دنیا جان رہی ہے کہ یہ ظلم ہو رہا اقتدار کی وجہ سے دنیا چھپ ہے ظالم اپنے ظلم پر پردہ ڈالنے کے لئے تو عز و منتشا و تزل و منتشا والی آئے پڑھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اپنے کام کو نزبت دے دے ذات واجب سے کہ اس کی مرضی تھی اس کی مرضی تھی تو اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس کی مرضی تھی تو سزا جزا اقاب اطاب جنر جہنم سوال منکر و نکیر قیامت میشر میران یہ ساری چیزیں آنکھ بند ہوتے ہی ہمیں شاہ کے لئے قتم ہو جاتی ہے یومنون بالعاقرت کا کوئی تصور ہی باقی نہیں رہتا جسے میں بحث کر رہا ہوں آقرت کا مفہوم کیا ہے حساب کا مفہوم کیا ہے جب خود آپ کی مرضی ہے تو پھر وہاں حساب کا مفہوم کیا ہے تو ایزی ضرورت میں ظالم یہ بتلانا چاہتا ہے کہ یہ بھی اس کی مرضی ہے تو میں نے اس دن یہ عرض کیا تھا پوری بحث ظاہر ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے میں نے اس دن یہ عرض کیا تھا کہ ظالم اگر ظلم کرے اور یہ کہے کہ یہ اس کی مرضی ہے تو یہ فریب ہے دین سے غدر ہے اپنے حق کو دھوکہ دینا ہے اور عوام کو فریب دینا اگر ظالم ظلم کر کے یہ کہے کہ تیری مرضی اور اگر مظلوم صبر کر کے کہے کہ یہ تیری مرضی ہے صدود قاتل قتل کر کے کہے تیری مرضی ہے غلط مقتول قتل ہوتے ہوئے کہے ریزن میں قضا ہوئے تیری قضا پر راضی ہوں یہی ہونا تھا تو اس کو زیب دیتا ہے وہ جملہ اس کو زیب دیتا ہے وہ جملہ اس کے علاوہ کسی اور کو زیب نہیں دیتا تو اس لیے کہ مظلوم مقتول اپنی ساری کوششیں اپنے دفاع پر ختم کرنے کے بعد جب اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا کہ ظلم کو اپنے آپ سے دفاع کر سکے تو مرز مولا کے حوالے کر مگر ظالم یہ جانتے ہوئے کہ یہ نہیں ہے یہ منع ہے روکا گیا ہے یہ جائز نہیں ہے یہ فساد فلر ہے یہ صف کے دماغ ہے اور یہ بتلاتے ہوئے کہ من قتل مؤمنا متعمد فجزاؤ جہنم جو مومن کو عمدا قتل کرے اس کی جزا جہنم ہے یہ جانتے ہوئے کہ دنیا کی اہم ترین قیمتی شئے انسان کی جان ہے مقدس ترین سرمایہ دنیا کا وہ حیات انسانی ہے اگر کوئی حیات انسانی کو چھین لے تو ذات واجب نے یہ کہا ہے کہ جیسے وہ دوسرے کے جینے کے حق کو چھین رہا ہے اس کی صدا یہ ہے کہ اس کے جینے کا حق بھی اس سے چھین لو اور یہیں ہیں حکم قصاص یہیں ہیں حکم قصاص تو ایسی منزل پر یہ ایک بات یاد رکھنے قابل ہے ظالم و مظلوم کا قاتل و مقتول کا فرق کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ تیری مرضی ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تیری مرضی ہے اور اگر کسی مظلوم کو سابر کو مقتول کو یہ کہتا ہوا دیکھ کر کہ رضن بقضائق یہ تیری مرضی ہے اگر کوئی ایسا کاروان حیات آگے بڑ جائے کوئی ایسا قفلہ فکر آگے بڑ جائے کوئی ایسا مکتب فکر تیار ہو جائے جو مقتول سے اپنی بیعت کو ثابت کر مقتول سے اپنی بیعت کو ثابت کر رشد و ارشاد کی منزل پر آئے فقر و تصوف کی منزل پر آئے اور وہ ابھی یہ کہنے لگے کہ اب تو اس کی مرضی ہے تو یہ بھی مقام صحیح نہیں ہے صحیح نہیں ہے اس لیے کہ اپنے عمل کو مرضی معبود بتلانا فقط اسی کا کام نہیں ہے جو مظلوم ہو یا مقتول ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ مظلوم و مقتول عبدیت کے اس درجے پر فائز ہو دیکھئے میری مندل کہا آئی میں کہا لے کہ آئے میں آیت کو شروع کر رہا تھا و کل نمیدو حاول آئے و حاول اور اس کے بعد انظر میں نے ارس کیا میں دو عمر پہ بحث کر رہا ہوں پہلے تو قضاء و قدر کا مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ مدارج انسان کا ہے کہ ہم نے درجات کا تعیون کیا ہے سب کے سب ایک درجے پر نہیں ہیں ہر ایک کا درجہ الگ ہے اگر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی اگر حفظ مراتب نہ ہو تو تُو زندیق ہے دیکھ کہاں تک پہنچ گئے ارشاد و انظر دیکھ اس ہی کے بعد آیت رہی ہے آپ کو فکر ہوگی ہے کیا آیت ہے اور کہاں یہ گفت بو آئی دیکھو ہم نے کسی کو کسی پر کیسے فضیلت دے دی کسی کو کسی پر کیسے فضیلت دے دی کیا فضیلت کا انکار کر دوگے کیا فضیلت کا انکار کر دوگے کیا سب کو اپنے برادر سنجھ ہوگے سب کو مساوی جان ہوگے خطر نہیں قرآن مجید درجات پہ بحث کرتا ہے قرآن مجید درجات پہ بحث کرتا ہے دنیا میں فقط دولت کے اعتبار سے مدارج نہیں ہے دنیا میں فقط علم کے اعتبار سے مدارج نہیں ہے دنیا میں ظاہری عزت و توقیر کے اعتبار سے مدارج نہیں ہے دین میں دین میں مدارج ہیں عمل کے اعتبار سے تقویٰ کے اعتبار سے زہد کے اعتبار سے ورہ کے اعتبار سے بندگی کے اعتبار سے قربت الہی کے اعتبار اور اگر ان مدارج کا انکار کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ سب ایک سب ایک ہیں تو پھر یہی سے اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اسی دنیا سے اگر سب کو ایک کہ دیا تو یہاں کہہ کے چلتے ہیں کہ قاتل بھی رضی اللہ عنہ مقتول بھی رضی اللہ عنہ ظالم بھی رضی اللہ عنہ مرض بھی رضی اللہ عنہ یہاں کہہ کے چلتے ہیں ہم کو کیا کام بزرگوں کا قصہ ہے مگر قرآن پر محض کرتے ہوئے مان نا پڑتا ہے کہ مداریج موجود ہیں آدم کا ایک درجہ ہے نو کا ایک درجہ ہے نو علو لازم ہے آدم علو لازم نہیں ہے نو صاحب شریعت ہیں آدم صاحب شریعت نہیں ہے ابراہیم صاحب شریعت بھی ہیں صاحب قلت بھی ہیں امام بھی ہیں اور اِنَّا اَوْلَ نَّاس بِ اِبْرَاهِيم لَلَّذِينَ اَتْتَبْعُوهُ وَحَاذَا النَّبِيَوْا اور ابراہیم سے قربت رکھنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی یا یہ نبی دو ہزار برس کا فرق صحیح مگر اتباع اگر موجود ہے تو یہ ولی ابراہیم ہے اگر ابراہیم میں اور نوح میں دو ہزار برس کا فرق ہے تو رہے فرق اور اگر اتباع ہے وَإِنَّا مِن شیعَةِ حِيلَ اِبْرَاهِيم سن و سال یا گزرتے ہوئے زمانوں سے بحث رہی ہے کون کس گروہ میں ہے گروہ میں ہے تو یہ نہیں کہ صدیان گزر گئیں اس لئے گروہ قتم ہو گیا نہیں ہے دوہزار پر اس کے بعد آئے تو کہا اسی گروہ میں ہے دوہزار پر اس کے بعد آئے تو کہا ولی ابراہیم نزدیک ابراہیم کے تو آپ دیکھاؤ کہ مراتب مراتب ہیں مولانا رون نے تو ایک مسلسل بحث کی ہے مراتب کار پاکا را قیاس خود مگیر گرچ با شک در نوشتن شیر شیر ایک دود کو بھی شیر کہتے ہیں فارسی میں شیر کو بھی شیر کہتے کار پاکا را قیاس خود مگیر گرچ با شک در نوشتن شیر شیر ہست ان شیری کے آدم می خورد ہست اور انہوں نے بڑی سراحت کے ساتھ بتلایا ہے کہ یہ مدارج نے کتنا فرمی گر با صورت یہ آخری شیر ہے ظاہر میں مولانا روم کو اس وقت زیادہ آپ کے سامنے نہیں پیش کروں گا گر با صورت آدمی اقصاب دے گر با صورت آدمی انساب دے اگر صورت کے اعتبار سے کہتے ہو احمد ابو جہل خود ایک ساب دے صورت کو دیکھ کے انسان کہہ رہے ہو صورت کو دیکھ کے انسان کہہ رہے ہو تو احمد ابو جہل ایک ہو جائیں گے اس کی انسانیت عزمہ کو پہچانو جو محمد کو حاصل ہے اور اس کی پسی فطرت کو جانو جس سے ابو جہل مراد ہے دونوں کو آپ ایک کیسے کر دیں گے تو یہ دنیا ہی میں مراتب ہیں اور ذات واجب کا نام ہے رفید رجا رفید اور اپنے نام کو خود ایک بات یاد رکھئے اسماء الہی توفیقی ہیں یہ ایک مستقل مسئلہ ہے ہمارے پاس اصول عقائد میں اسماء الہی توفیقی ہیں یعنی مطلب یہ کہ خود خود وہ کہے میرا یہ نام خود وہ کہے میرا یہ نام یعنی آپ اپنے کمال علم پر جا کر اللہ کے نام لغت سے اپنے الفاظ کو جمع کر لفظوں کی ترکیب سے نئے نام نہیں بنا سکتے اور نہ ان نام کے ساتھ آپ دعا کر سکتے ہیں اسماء الہی توفیقی ہیں یعنی معصوم کی زبان پہ اگر لفظ آئے کہ یہ اللہ کا نام ہے تو وہ سند ہے آپ اگر کسی نام سے پکار کے ہم کو کہیں یا بدو کہو تو نہ قرآن میں یا بدو ہے نہ معصوم کی زبان پہ یا بدو ہے اور نہ اس کا تعوی سند ہے یہ ایک عجیب بات ہے جس کے مطالق بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بہت سے مقامات پہ اسی قسم کے دام دیکھنے میں آئے اس نے اس مسئلے کو چھیر دیا اسماء الہی جو لوگ توفیقی نہیں جانتے وہ لوگ اللہ کے نام خود بناتے ہیں وہاں اجازت نہیں دی کہ جو میں کہوں سورہ حشر ملک القدوس السلام المؤمن المؤمن العزید الجبار المتقبر اپنے لئے نام رکھا جبار اپنے لئے کہا جبار خدا ہے تو تعریف ہی تعریف اگر جبار بندہ ہے تو برائی ہی برائی جبار اگر مالک ہے تو تعریف ہی تعریف اگر بندہ جبار ہے تو برائی ہی برائی متقبر اگر خدا ہے تو تعریف ہی تعریف اور اگر بنجا ہے تو برائی ہی برائی بڑا متقبر انسان نہیں آپ نے دیکھا بندے کی اضافت سے نام یوں بدلتا ہے آپ کو پسند ہے کہ خدا کا نام ہم آپ کو دیں کسی شریف آدمی کے لئے اگر ہم یہ کہتے ہیں بڑے متقبر ہم تو وہ خوش ہو جائے گا کہ اللہ کے نام سے یاد کر رہے ہیں ابھی آپ کو نہیں معذوم ہے ابھی آپ نہیں کہ اللہ کے نام کے اعجاز ہیں اعجاز ہیں اسماء الہی توفیقی ہیں جو اپنے لئے پسند کرے جو اپنے ہی منزل پر جب آپ دعا کرتے ہیں یہ جوشن کبیر کی راتے آ رہی ہیں آپ ایک ہزار ناموں سے اس کو پکاریں گے اور سارے نام معصوم کی دبان پر ہیں آپ دعائے ابو حمدہ سمالی پڑھتے ہیں جن ناموں سے یاد کیا ابو حمدہ سمالی کا نام ابو حمدہ کنیت ہے نام ثابت ابن دینا رہے ریوی ہے سید الساجدین زین العابدین تو اس دعا کو آپ دیکھیں تو پتا جلے گا اسما ہی اسما نام ہی نام اور اس مقام پر اسی عطا پر اسی عطا پر کہ جہاں درجات بدلتے ہیں مکان آتا اور رب کا محضورہ رب کی عطا کو کوئی گھیر نہیں سکتا یہ عطا رب ہے کہ کسی کو کسی مقام پر رکھا کسی کو کوئی درجہ دیا کوئی اور درجہ دیا کوئی اور منجل دی اور پھر کسی کو وہ منجل دی کہ دنا آسمان فیض عرض قبول کو دیکھتا ہے کہ کہاں تک اس میں گنجائش ہے عطا عطا اور اسی لئے شب شب ہائے مبارک میں کبھی فرصت ہو تو ترجمہ کے ساتھ ترجمہ کے ساتھ دس دس ستر روز آنا ابو حمضہ سمالی کی دعا کو پڑھ یہ آپ کو لطف آئے گا بہت لطف آئے گا اور بہت سے علوم آپ پر منکشف ہو جائیں منکشف ہو آئیں گے بہت سے اور اسی منزل پر اسی منزل پر عطا کے مسئلے پر ابو حمضہ سمالی کی دعا میں بحث کی ہے کہ تاریف اللہ کے لئے کہ جب اس کو پکارتا ہوں مجھے جواب دیتا ہے الحمدللہ اللہ ادعوه فیجیبا اس ذات واجد کے لئے شکر ہے تعریف ہے کہ جب اس کو پکارتا ہوں وہ مجھے جواب دیتا ہے اور اگرچہ میری عادت یہ کہ میں جواب نہیں دیتا جب وہ مجھے پکارتا ہے بے توئے یہ بطی اس سائے یعنی دیر سے اٹھنا دیر سے چل جب میں پکارتا ہوں تو وہ فوراں دباتے تھا جب وہ مجھے بلاتا ہے میں خاموش ہوتا ہوں الحمدللہ اللذی تعریف اللہ ہی کے لئے اللہ ہی کے مجھے عطا کرتا ہے جب میں سوال کرتا ہوں اور اگر چھ میں بقیل ہوں جب وہ مجھ سے قضا مانتا ہے یہ آیتوں کو دیکھ ابو حمدہ سیمالی کو دیکھ ارشاد رمایہ جب کوئی مومن تم سے ختم مانگے تو سمجھو کہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو میں مانتا ہوں تو یہ عطی نہیں فوراں عطا کرتا ہے اور جب مجھ سے مانتا ہے تو میں بقیل ہوں میں پکارتا ہوں ولب بیک کہتا ہے اور جب مجھے آواز دیتا ہے میں جواب دیتا تو یہ عطا کی منزل ہے وہ اسی کو صدا وار ہے موتی وہ ہے اور ایسا دہتر جواب دینے والا ایسا دہتر عطا کرنے والا کہ دن اور رات قلب انسانیت چاہے گا کہ بس اسی کو پکارتے رہو اسی کو پکارتے رہو تاکہ عطا کی منزل منقطع نہ ہو غیر مجزود میم جے زال واؤ زال کہ جہاں عطا اس کی منقطع نہ ہو کہ شکر کیا پھر عطا شکر کیا پھر عطا شکر کیا پھر عطا لئین شکر تم لعزید نکم تم شکر کرتے جاؤ میں دیتے جاؤ تو اس منجل پر درجات اور ہم قضاء و قدر پہ بیل کرتے ہوئے درجات پہ آ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کی طبیعت میں انتشار فکر نہ پیدا ایک مطبع پھر واپس جائیے اس مسئلے پر تاکہ پھر مراتب تک پہنچنے میں آپ کو آسانی دعائے کمائل دعائے کمائل شب جماع پڑھی جاتی شب نیمہ شابان پڑھی جاتی ہے اور اچھا ہے کہ جب موقع میں دعائے کمائل پڑھا ہے اس لیے کہ علم کا قزانہ ہے اس دعا میں ارشاد ہوتا ہے الہی فت تجاؤ وستو بیما جراؤ الہی غرنی بیما احوا پڑھا میری قاہشوں نے مجھے دھوکہ دے دیا میری قاہشوں نے مجھے دھوکہ دے غرنی بیما احوا میرے ہوا و حوص نے مجھے دھوکہ دی دیا میں غلط راستے پر چلا دیکھئے قضاء و قدر کی پوری تفسیر علی کے جملے میں دیکھئے وہ چھے آدمی یہ تفصیل نہیں دے سکے وہ نہیں دے سکے وہ اپنے مرتبوں پر تھے یہ مرتبہ آپ کے لئے ہے و قرر رنی بیما احوا پر و دکھا اور میری ہوا وہ ہوا سے مجھ کو دھوکہ دیا دھوکہ دیا میں مل کے چلا میں مل کے چلا و اسعدہ نہیں دیکھے یہ منزل و غر رنی بیما احوا و اسعدہ اسعدہ میں نے ترجمہ نہیں کیا ابھی اسعدہ ہوگا و اسعدہ الا ذالک القضاء اور تیری قضاء نے مساعدت کی مساعدت کی یعنی مجھے جبر نہیں کیا اگر جبر کر کے نحقی کی طرف لاتا تو میں مجبور تھا کہ جبر سے لایا میرے نفس نے دھوکا دیا میں مو 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 کے چلا تو نے کہا جاؤ جاؤ جو رسول سے میرے بگڑ کے جائے کٹ کے جائے اور صاحبان ایمان کے راستے سے راستہ علاہدہ کر لے ہم اس کو مو مو کے جاتے ہوئے دیکھ کر واپس نہیں بلاتے ہم اس کو جانے دیتے اور اس پر تیری قضان مسائدت کی روکا نہیں فَلَكَلْ حُجَّتُ مَلَكَلْ 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 جتنا علو اتنا قرب اور کمال قرب قربا کمال قرب قربا کہ اتنان الزیقوے اتنان الزیقوے کہ السابقون السابقون اولئك المقربون سبقت ہر کام میں سبقت اسلام میں سبقت نہیں یا تمجھے شاہد اسلام میں سبقت اور اسلام تو ان کے گھر کے راستے کا نام ہے اسلام میں سبقت نہیں ہے ہر نیکی میں سبقت جس نے ہر نیکی میں سبقت کی جان گینے کی منزل تو آگے گھر اٹانے کی منزل تو آگے بندگی کی منزل آگے عیسار کی منزل آگے وفا کی منزل آگے زہد و ورہ میں آگے یعنی مجال نہیں کسی کی کہ کوئی سبقت لے سکے مجال نہیں کسی کی کہ کوئی سبقت لے سکے انگوٹی دی انگوٹی دی سابق بالقیرات ہوئے لوگوں نے کہا کہ شاید مسجد میں انگوٹی دینے سے آیتیں آتی ہیں تو مجھے حضر نہیں ہے دین شوق سے مگر سبقت کسی اور نہیں کی سبقت کرنے والے ہاں وہی ہیں جو مقرب ہوں مقرب وہ جو مقام قرب پر قرب اس کے لیے جو مرضی معبود ہر حال میں تابع ہو اب ایسے مقرب بندوں کے لیے جب ایک ایسی منزل تے کی جاتی ہے کہ جہاں خدا بند علی علیہ علیہ کوئی اسم توفیقی عطا کرے کوئی توفیقی اسم عطا کرے تو صرف مقرب نہیں کہتے ان کو قربہ کہتے ہیں اب بہت غور سنیے یہ میرے شاید آخری الفاظ ہوں گے اور میں ذہمت نہیں دوں گا ان کو قربہ کہتے ہیں ان کو قربہ کہتے ہیں یہ اس میں توفیقی ہے یعنی آپ اپنے حضیدوں کو قربہ نہیں کہتے آپ اپنے بچوں کو قربہ نہیں کہتے آپ اپنے رشتہ داروں کو قربہ نہیں کہتے یہ کسی کے لیے ہو گیا یہ کسی کے لیے ہو گیا تو ایک مطبع معصوم جا کسی نے پوچھا کہ یہ کیا کہتے ہیں آپ کہ آپ کی محبت کو واجب کیا گیا کہا ہاں کہا ہاں کہا ہمارا درجہ یہ ہے ہمارا درجہ یہ ہے تو عرض کیا فرزند رسول آخر درجہ کو بھی تو وضاحت کیجئے اس کی کہ یہ درجہ کیوں ملا کہ اس لیے ملا کہ جب پیغمبر کو اور پیغمبر کے خدا کو اس کا یقین ہو گیا کہ ان کی محبت کو واجب کر رہا ہوں جو قیامت تک کبھی مرتض نہیں ہوں گے قیامت تک جو مرتض نہیں ہوں گے ان کی محبت کو واجب کر رہا ہوں میری کوئی تقریر یاد ہے آپ وہ کہ یا ایوہ اللہزین آمنو من یا تد منکو من دینہی جو دین سے مرتض ہو جائے خدا اس قوم کو لائے گا جس کو اللہ دو سکتا ہوگا جو قوم اللہ کو دو سکتی ہوگی محبت الہی کی وہ منزل ہے کہ جہاں نام ہے اس میں توفیقی قربا اور محبت تو واجب کیا اس لیے اس لیے واجب کیا کہ یقین ہے کہ یہ راہ نہیں بدلیں یہ مشیت الہی کے ہمیشہ پابند رہیں گے نسلن بعد نسلن ہر دور میں ہر موقع پر تو آپ نے دیکھا کہ جب یہ مرضی الہی کے اتنے پابند ہیں اتنے پابند ہیں تو پھر ان کو فکر کیا ہے ان کو فکر کیا ہے میں نے کل آغاز تقریری میں شاید ایک عمر کا وعدہ کیا تھا کہ تقریر یہاں سے شروع کروں گا نہیں اسی جملے پر تقریر کو ختم کروں گا شام کا دربار ایک ہی جملہ مسائب کے لیے نہیں سیدہ سجاد نے خدوے کو شروع کیا میں نے مختلف کتابوں میں مختلف معاقض میں مختلف مدارک میں اس خدوے کو مختلف طریقوں سے جمع کرنے کی کوشش کی اور جو صحیح ترین روایت اس میں یہ ہے کہ قدبے کو شروع کیا ہے اس جملے سے کہ ایوہاں ناس اے اہلِ دربار اوٹینا ستا وفضلنا بے سبا اللہ نے چھے نعمتیں ہم کو عطا کی اور سات وجوہات سے ہم کو افضل کیا اب دیکھا آپ نے نعمت کیا ملی اور درجہ کیا ہے درجہ کیا ہے فرمایا جو نعمتیں ہم کو عطا کی چھے اس سے آپ کو بھی تعلق ہے تھوڑا تھا ذرا بہت خور سے سنیے اور سیدہ سجاد شام کا دربار مرضی الہی پچلنے والا جس کی محبت ہم پہ واجب ہے فرمایا العلم والحلم والشجاعة والعبادة والثقاوة یا چھتیجی لذکروں والمحبت في قلوب المؤمنین علم دیا علم دیا ثقاوة دی شجاعة دی عبادت دی اور پھر آخری مندلیہ کہ صاحبان ایمان کے دلوں کو ہماری محبت سے بھر دیا ہے دربار میں کسی کی مجال وہ پاتشاہ وقت صحیح اور یہ قیدی صحیح مگر بتلایا بتلایا کہ اتنی نعمتیں تو ہم کو ملیں او تینا او تینا ہم کو عطا کیا سلیمان سے کہا گیا سورہ سعاد سلیمان سے کہا گیا سلیمان یہ مملکات دیتے ہیں یہ ہماری عطا ہے یہ ہماری عطا ہے چاہے روک لے چاہے عطا کر دے سلیمان کو تو بڑی دولت ملے یہ ہماری عطا ہے اب احسان کر دے یا روک لے کہا سلیمان کو تو کچھ ہی نہیں دیا کچھ نہیں دیا عطا ہونا کہاں عطا تو ہے سب کچھ اسی کی عطا ہے مگر اختیار نہیں ہے اختیار نہیں ہے عطا ہونا کہ کر ہماری عطا ہماری عطا اختیار نہیں ہے فمنونہ وامسک روک یا دے ظاہر ہے دیکھ کے دینا پڑے گا سوچ کے دینا پڑے گا کس کی عطا ہے تقسیم کرتے وقت یاد کرنا پڑے گا کس کی عطا ہے کہا فردن الرسول پھر کوئی اور آئیت ہے کہا نہیں وہ تو میرے جت کے لئے کہا اس سے بہتر ہے کہا ایسی آئیت ہے جو کسی کو یہ اختیار دیا ہی نہیں کسی کو اختیار دیا نہیں کہا فردن الرسول وہ کیا آئیت ہے کہ سورہ حشر میں ہے سورہ حشر میں ہے وہ اپنا ذکر نہیں ہے اپنا نام نہیں ہے کہ میری عطا ہے نہیں ماتاکم الرسول فقضو وما نہاکم انو فانتو جو الرسول لائے لے لو جس سے رسول روکے رک جاؤ کہ یہ اختیار کل فقط محمد عربی کو ہے دیکھیں اب قرآن جن کے گھر پہ نازل ہوتا ہے وہ آیتوں کو جانتے ہیں کہ یہ اختیار کل محمد عربی کو ملا جو سلیمان کی مملکت کو نصیب نہیں ہے وہ دولت وہ نعمہ تو اس عطا کو لے کر یہ گھرانا آکے گھڑھا تو کہا اوٹینا ستا چھے چیزیں ہم کو دیکھیں وَفُزِّلْنَا بِسَدَا ان کی یاد ہے وَمَحَبَّتَ فِي قُلُوبِ الْمُومِنِينَ اور اس کے بعد کہا ساتھ ساتھ باتوں کی وجہ سے ہم کو فضیلت دی گئے یہ تو چھے نعمتیں دی گئیں ساتھ اب اس کے بعد وہ مدارج وہ مدارج گنوائے کہیں واقعی تاجب ہوتا ہے کہ یہ امام ہی کہا گئے اب مرتبے کو مرتبہ دان سے نزبت دے کر مرتبے کو مرتبہ رکھنے والے سے نزبت دے کر اپنے آپ کو پہچنوانا میرے لفظوں کو آپ سمجھ گئے وہ نہیں میں سمجھا ہوں ہم کو ساتھ مرتبہ دان دیئے گئے مِنَّا نَبِيِّ الْمُقْتَار یہ دربار ہے وَمِنَّا حَيْدَرِ الْكَرْبَةَ وَمِنَّا جَعْفَرِ الْتَيَّعَةَ ہمیں نبی ہے ہمیں علی ہے ہمیں جعفر ہے ہمیں حمزہ ہے ہمیں فاطمہ ہے ہمیں حسنوں سے ساتھ مرتبہ دان ہم کو ملے اب سید سجاد چھپ وہ علی کو حق تھا کہ مِنَّا اور مِنْكُمْ بَتْلَائِن وہ علی کا خطبہ ہے ہمارے پاس خدا کا شعر ہے تمہارے پاس پائمان و وفا کا شعر ہے لوگوں سے وعدے اور حلف لے کے آنے والے میدان میں وہ لوگ ہیں وَمِنَّا سَيِّدُ النِّسَاءُ وَمِنْكُمْ هَمَّالَةُ الْحَطَوْا وَمِنَّا سَيِّدَاءُ شَبَابِ اَحْلِ الْجَدْرَ وَمِنْكُمْ سِبِيَةُ الْنَّارِ ہمارے پاس سردارانِ جَنَّت تمہارے پاس جہنم کی اولاد یہ حق کسی اور کو ہے مگر یہ آنگل بھی تک کہہ دینا کا بھی ہے کہ سات مرتبہ داں ہم کو ملے کہ اب جس جس کو دیکھنا ہو سوچنا ہو اپنے آباؤ اجداد کو دیکھتے سوچ لے الہی وَسَيِّدِ وَمَوْلَا وَرَبِّ خداوندہ ہم کو کامل ایمان کرنا ہمارے ہوائج دینی و دنیا بھی برلا خداوندہ وآسطہ محمد وآل محمد کا مملکت پاکستان کی حفاظت ہے تعجیل فرماؤ دے خداوندہ موسیقی